موسیقی آپ گلے کا پریشن دیکھ رہے تھے لیکن اس کے باوجود کلام حق کو حق طریقے سے ترنم کی موتیوں میں پرونے کا شرفات نہ کیا اللہ تعالی کاری شاہد کو صحت کاملہ عجلہ اتا فرمائے موسیقی ملتا ہے آپ کی مجلس میں ایک کتہ آتا کتہ اور جہاں عوام الناس کی جوتیاں پڑی ہوتی وہاں بیٹھ جاتا ہے ایک دن شیخ کی نگاہ اس کتے پہ پڑ گئی یگو کہہ لیجئے کہ کتے کی آنکھ شیخ سے مل گئی تو کتے نے دور دی لگا دی مجلس سے نکل گیا بغداد کی گلیوں میں آ گیا تو جو دوسرے کتے تھے وہ اس کتے کا تواف کرنے لگے کہیے سبحان اللہ اور توجہ رکھئے کہ وہ کتہ شیخ بغدادی کی بارگاہ سے نکلا بغداد کی گلیوں میں آیا دوسرے کتوں نے اس کو آتا دیکھ کر اس کا تواف کرنا شروع کر دیا نتیجہ یہ دینا چاہتا ہوں مقدمہ یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک کتہ اگر ولی کی نگاہ پڑ جائے اس پر تو اس کی برادری دیگر کتے اس کو اپنے سے بہتر تصور کر کے اس کا تواف کر رہے ہیں اگر ایک بندہ جس پہ اپنے مرشد کی نگاہ پڑ جائے ولی کی نگاہ پڑ جائے تو وہ بندہ مخلوق خدا میں سے اوج سرعیہ کا مقام پا لیتا اور یہی بارگاہ ہے جس میں آپ آئے ہوئے بیٹھے کاری صاحب نے بہت لطف دیا کاری صاحب نے بغیر زادے را کے ولیوں کی بارگاہ سے ہمیں اٹھایا روحانی سبر پہ لے کے گئے اور ہمیں بغداد سے نجف اور نجف سے مدینہ پچھا دیا یہ اس کلام کا حاصر اور کاری کی جاندار آواز کا سغر تھا جسے لہنے دودی کا فیض ہاں سے تھا تو آئیے محفل کے آغاز میں اپنے کسی تعرف کے محتاج نہیں وہ ناد خان اس خان کا اس دربار سے ان کا قلبی تعلق ہے ایک محبت ہے میری مراد میرے برادر عزیز سنا خان رسول تحسین شزاد مدنی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ سید القونین اپنی حاضری کا شرف حاصل کریں iksi کہ یا Nastون یاoupی چیز چیز に